ہم سنگریہ کے ایرے کے اندر آئے ہیں اور ہمارے کسان ہے جنہوں نے ویسٹیج کے بائیو ارگنک پرڈیکٹ کو یوز کیا اور بہت ہی بہترین رزلٹ آئے اور یہ جو پرڈیکٹ جو انہوں نے یوز کیا اس سے ان کا پاس جو ہے نا یہ سنترے کا کنو کا باغ ہے اور اس باغ کے اندر انہوں نے یوز کیا یہ پرڈیکٹ اور جب یوز کیا اس سے پہلے کیا حالات تھے اور کس طریقے سے جو ہے نا فصل تھی جو ان کا جو باغ تھا اور پرڈیکٹ کو یوز کرنے کے بعد میں کیا رزلٹ آیا اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ میں بھی ہم بات کریں گے کیا کیا پرڈیکٹ انہوں نے یوز کیا تو ہم ملتے ہیں ہمارے جو کسان ہے جو پرڈیکٹ کو یوز کر رہے ہیں تو ان سے ملتے ہیں تو کیا نام ہے جی آپ کا تو مہندر جی جو آپ نے یہ پڈائٹ جو یوج کی ہے تو سب سے پہلے آپ بتا دیجئے کونسا ایریا ہے یہ آپ کا گام کونسا ہے یہ دینگڑ گام ہے تو سنگریہ تصیل کے اندر دینگڑ گام ہے یہ ٹھیک ہے نا اور کیا رجلٹ آپ کو ملا اس سے پہلے باگ کے کیا حالات تھے اور جو نا کیا لوگ کہہ رہے تھے باگ کے بارے میں جو نا اکسپرٹ تھے باگ کے وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں چلے گا وہ کہہ رہے تھے اکھارنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کہہ لگتا تھا بھی واسطہ میں باگ نہیں چل رہا ٹھیک ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد پھل بھی لگا ہے پہلی بار پھل لگا ہے ٹھیک ہے تو کیا کیا پڑکٹ آپ نے یوز کیس کے اندر ہے گرینول ہے گرینول اور اگری ہومک اگری موس اگری موس ٹھیک ہے ایٹی بیاسی اگری اگری اٹی ٹو ہے ٹھیک ہے یہ پڑکٹ آپ نے یوز کیے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے گرینول خاد اور اگری اٹی ٹو یوز کیا اس کے ساتھ میں جو ہے موس یوز کیا اور جو ہے ہومک یوز کیا یہ پڑکٹوں کو یوز کیا ہے اور بہت ہی بہترین ان کو ریزلٹ آئے ہیں تو دوسرے کسانوں کو کیا سنتیش دینا چاہو گیا آپ ہیں یہ بہت اچھی دعائی ہے ٹھیک ہے دوسرے کسان جو یوز کرنے چاہیے ان کو ہیں ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے جو پڑکٹ جو ہے ہمارے جو ہے اس ایریے میں سنبھال رہے ہیں جو کرے سکھدیو سکھ جی بھئیہ یہ پڑکٹ ان کو جو ہے بتا کے گئے تھے تو ان کی جوانے بھی ہم سنتے ہیں پہلے اس بھاگ کے کیا حالات تھے اور جو ہے اس کے بعد میں کیا ریزلٹ آئے میں سکھدیو یہ ہنمانگر ٹاؤن سے بھی لہم کرتا ہوں اور آج ہم سنگریہ کے پاس دینگڑ گاؤں میں ہیں اور یہ مہندر سنگ جی ہے ان کا یہ بھاگ تھا قریب میں آج سے پانچ سال پہلے بھاگ لگایا تھا انہوں نے پانچ سال کے پودے ہو رہے ہیں یہ اور انہوں نے ایگری کلچر بھاگ سے بھی سمپرک کیا پینچ سائیڈ سے کیا اور بھاگوانی کے جو سپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے بھلایا تو انہوں نے بلکل یہی کہہ دیا تھا کہ یہ بھاگ چلے گا نہیں یہاں مٹی میں یہ مٹی ہے آپ کے مٹی صحیح نہیں ہے آپ کو یہ بھاگ اکھاڑنا ہی پڑے گا کیوں یہی بات ہی تو انہوں نے یہ بتایا میرے کو میں یہاں آیا پودوں کو دیکھا اور میں نے ان میں جو اگری پروڈیکٹ ہے جو ویسٹیز کے وہ ڈلوائے تو یہ بھاگ آج چھے مہینے کے بعد چھے مہینے ہوئے چھے مہینے پہلے ڈلوائے تھا اور اس میں پہلا فڈ آیا ہے اچھا فڈ بھی آیا ہے پودوں کی جو گروت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو تو بہت بڑیا جو ہے گروت ہوئی ہے تو ٹھینک کیو ویسٹیو ویلت